موسیقی جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں الحمراہ آرٹ کونسل میں جہاں پر ملکہ ترنم نو چہاں کو آٹیبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک ایسی سٹار اور جنہوں نے فلم میں بھی بے شمار کام کیا اور وہ سنگر بھی ہیں اور مزید میں آپ کو بتاتا جلوں کہ پرفارم کرنے میں جو ان کا کریکٹر ہے وہ آج آپ کو ہم لائیو بھی دکھائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ انہی سے ان کا انٹریکشن رہے اسلام علیکم جی اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے ناظرین کو انٹریکشن کروائیں تاکہ ان کو آئیڈیا ہوں جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ سب آتے ہیں اور ہم اتنا پرموٹ کرتے ہیں جی میں آپ کی اپنی سونیا خان ایزے آرٹسٹ بھی ہوں اور فلم میں بھی کام کیا ہے پھر ایزے سنگی کرنے کا بہت شوق ہے وہ بھی کر رہی ہوں اور آج میڈم کی شام رکھی گئی ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ وہ دور تو ہم نہیں روپیٹ کر سکتے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہی کے گانوں پر ہم پرفارمنس کریں اور میں دو گانے پرفارم کر رہی ہوں اچھا ناظرین چاہیں گے جو آپ کو پسند ہے ایک سونگ سنائیں نیتے میرا دل بر جانی بھلی آتے پیار کہانی ساوج آیا اے طوفا موسم ہویا اے بھئی ما اچھا جتنی سریلی آباد ہے ابھی دل نہیں بڑھا ایک سونگ ہو رہو گا اچھا میری باز نے شو شروع ہونے والا ہے ابھی آپ کا بہت ٹائم ہے لیکن ناظرین جو ہے نا بہت سننا چاہ رہی ہیں اچھا جی کونسے گھر سناؤں میں چلیں آپ کو کوئی مایہ سنا دیتے ہیں ہاں چلیں ناظرین جو کرن شہدادی ہیں کیونکہ سومیاں کا ابھی انٹری ہے اس وجہ سے ان کے پاس ٹائم کم ہے تو میں ان کو جو ہے جو لائیو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور آپ نے جو ہے نا وہ کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ان کی سوریلی آواز کیسے لگے ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج الحمبرہ آرٹ کونسل میں میڈم ترنم نو جہاں کو اٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں سوپر سٹار جو بہت ہی دور سے آوٹ آف سٹی سے بھی تشریف لائیں ہمارے ساتھ ایک ایسی سوپر سٹار مجود ہیں جنہوں نے ابھی پرفارم بھی کیا اور کس طریقے سے جو ہے نا حال کے اندر کچھا کچھ عوام بری تھی اور ان کو داد ملی میں چاہتا ہوں کہ یہ خود اپنا انٹرڈیکشن کروا ہے سلام علیکم سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں ہمارے چینل کے تواصل سے دیفرنٹ پرفارمنس تھی چونکہ آسما برد جی آئی ہے اسلام آباد سے سپیشل تیم لے کر اور لاہور میں بہت عرصے کے بعد اتنا زبردست شو ہو رہا ہے تو وہ مجھے چاہ رہی تھی کہ میں کچھ دیفرنٹ پرفارم کروں سنگنگ تو میری ہے ہی ہے ابھی میرے سانگز بھی ہیں لائف لیکن انہوں نے مجھے چاہا کہ میں ایسے پرفارم میں کچھ دیفرنٹ پرفارم کروں تو یہ سانگ بھی انہوں نے دم 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 پروسا بہت ہٹ سانگ ہے مہم نور جہاں کا اور سائمہ جی کے اوپر یہ پکچر آئیز ہوا وہ ہے تو انہوں نے ہی سانگ بھی میری چوز کیا اور 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 ساری ٹیم مینجمینٹ ہر چیز ہونی کی تھی اور مجھے بہت اپریسیشن میلی اور اور ہم ہم چاہیں گے کہ ایک سانگ آپ ہمیں بھی سنائیں اس چینل کے پرس سانگ جو ہے ابھی آپ میرا وہاں پر لائف سنیں گے وہاں پر ابھی میں کرنا ہے بہت اور کام ہے ملکہ ترنم نو جہاں جو ایک نام تھا جو ایک پہچان تھی وہ آج بھی زندہ ہے اور آج ان کا ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آج ایسے ایسے سٹار ایسے ایسے گلوکار اور ایسی ایسی پرفارمنس دکھائی جائیں گی کہ میں کہتا ہوں آپ کو خود ہی دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ نادی علی پہچان جو اینہ رکھتی ہیں وہ موجود ہیں جنہوں نے آج پرفارم بھی کرنا ہے لیکن آج ان سے سونگ بھی چنے گی اسلام علیکم جی کوئی سونگ شونگ دی یہ تو گرہت میں گانا گاتی نہیں اچھا میں الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آئی لب میڈم نور جانس اور نو ڈاؤٹ ایک بڑے سخیل کا بہت بڑا نام ہے وہ ریزارف کر دی تھی اور میں جب تک یہ دنیا ہے آئی تنک کہ نیو جنریشن بھی کہ ان کا اب بھی کوئی گانا لگتا ہے کوئی جھومے بغیر رہ نہیں سکتا اور میں نے ان کو آلموسٹ کافی ٹریبیوٹ پیش کیے میں اور آج آسما برڈ جی کا شو ہے جو بہت بڑھ موٹر ہے اور سپیشل وہ ان کی مہداد دیتی ہے اس بات کو کہ اتنا ٹرائول کر کے وہ فنڈی سے آتی پیو ٹیم کے ساتھ اور اتنے بڑے بڑے شوز اورگنائز ہو اور آج کا تو نو ڈاؤٹ بہت بگ شو جا رہا ان کا اور تمام آرڈسٹ پرفارم کر رہے ہیں تمام لیجنز جن کے اوپر میڈم نور جان کی گانے پرفرمائے گے وہ سب ہماری خوشکسمتی ہے کہ آج ہم ان کو سامنے بیٹھیں گی وہ آرڈسٹ ہیں اور ہم ان کے سامنے لائی پرفرمس کریں گے اور بڑا مزہ آئے گا میک آور جولری شولری کوئی کم ہی نہیں اور آسما برزی نے بہت محنت کی اس شوک کے اوپر اچھا دیکھیں کہ الحمراہ کتنے کتنے اچھے اپی ری سینٹیج ساہر علی بگاؤں نے یہاں پر پرفارم کیا اور پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ کس دیکھے سے سٹیج جو ہے نا وہ کچھا کچھ بڑھ چکی ہے اچھا میں چاہوں گا کہ ناظرین کو آپ تھوڑا سا جو ہے نا ریسل کے طور پر تھوڑا سا پرفارم دکھائیں کیا کہتے ہیں نا 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 ویڈاوڈ بیوزک میں ایسے نہیں ہوں میرا میرا اپنے کیلیبر ہے ہم لوگ نہیں ہوں تھوڑی ہیں کہ جو بھی میں کہے کہ ایسے پرفارم کرتا جو بھی نہیں دیکھیں ہم تو آپ کو عزت مثال ہوتی کہ ہمارے لوگ آکے پیسہ خرچ کر کے آگے شوز دیکھتے ہیں یہ جسٹ ایک انٹرووئی ہے تو میں آپ کو بہت اچھا دے رہی تینکی سو مچ اچھا میں ہم بتائیے گا آج جو ملکہ ترنو میڈم نو جہاں کو جو اٹریبیوٹ پیس کیا جا رہا ہے اس کے لیے دو الفاظ دیکھیں جی میرے پاس میڈم کے لیے تو کوئی بھی الفاظ نہیں ہے اور وہ کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں غریقِ رحمت فرمائیں نہ اس طرح کی آرٹسٹ تھیں نہ گلوکاراں تھیں نہ ہو سکتی ہیں نہ ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں جوارِ رحمت میں جھگاتا فرمائیں میں تو یہی کہوں گی اور دو گانے انہوں نے مجھے سٹارٹ میں دیے جس سے آج میں آپ کے سامنے کھڑی چھڑ میری وینی نہ مروڑ اکھ لڑی بدو بدو آپ کا کیا پلان ہے کوئی کر رہے ہیں بڑی فلم پر آپ کام دیکھیں فلمیں تو بڑی ابھی نہیں بن رہی فلمیں تو بھی چھوٹی چھوٹی ہیں تو اپنے بیٹے کو سپورٹ کے لیے میں کام کر رہی ہوں ویسے مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے کام کرنے کا اللہ کی رحمت سے میں نے بے پناہ کام کیا لیکن اپنے بیٹے کے لیے میں کام کر رہی ہوں تینکیو مہم ملکہ ترنم نو جہاں کی جنہوں نے پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ ایک نام بنایا اور ہر شخصیت ایسی جو ہے وہ ان کو جانتی ہیں آج ان کے گیٹ اپ میں ان کی سیم کپی ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ میڈم ملکہ ترنم پارٹو وہ موجود ہیں جی ناظرین جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ ملکہ ترنم میڈم نو جہاں کو جو ٹربیوٹ پیش کرنے یہاں پر مختلف سنگر اور آرٹسٹ آئے تھے اور انہوں نے بربور طریقے سے آج کس طریقے سے چارچاند لگا دیئے ملکہ ترنم پارٹ 3 جناب آسمان لطا جی جن کی آواز میں جادو جس قدر سوریلی آواز یہ آپ پہلے بھی سنیں لیکن کیونکہ ڈریسنگ چینج ہوگی گانہ بھی چینج ہو گیا اور میں چاہوں گا کہ یہ جو انا اپنی سوریلی آواز میں پھر چارچاند لگا ہے بہت شکریہ 44 چینل میں آج جس ہستی کے لئے ہم سب لوگ یہاں کھٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخشے اور ہم سب کو کامیابی دے میں پھر ایک بار آسمان بٹ صاحبہ کی تھاکر لاہوری صاحب کی اور جتنے بھی میرے عزیز محترم دوست ہیں صحافت سے میڈیا سے ان کی شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو سلامت رکھے اور ان کے ساتھ مجھے بھی تو آپ کا بھی شکریہ 42 کا شکریہ اور بھی جتنے چینلز آئے سب نے کورنگ دی ہمیں ان سب کا بہت بہت شکریہ تو کیا سنا ہو آپ کا مونڈا پٹواری دا دور دورو وکھیاں مارے مونڈا پٹواری دا دورو دورو وکھیاں مارے مونڈا پٹواری دا نار پٹو لے جے یہ کڑیوں تھا مر گئی جے نورو کو بے پوٹھے سدھے کر دائشاں مونڈا پٹواری دا مجھ اتنا نہیں آتا یہ میرے آپ کی خاتر گیا آواز اس سانگ پر آواز اوپر جانے کی بجائے نیچے چلے گئے وہ میں نے خود نیچے سر رکھا ہے کیونکہ بہت لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں لوگوں جنہوں نے دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے یہ تو دیکھیں یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے جوب ہے ہاں لیکن کبھی کبھائر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون اپنا ہے کون بے گا پنجابی سانگ جتنے بھی ہیں وہ چھوٹے سروں پر گائے گئے ہیں اس کی مین رزن یہ ہے کہ میرم جی نظر آنی چاہیے تو باقی سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے میں تو بہت مجھے سر پر گاتی ہوں لیکن جب میرم جی کا ذکر آئے گا میرم جی نے بلکہ میرم جی تو مطلب اس سیج میں آکے بہت بعد میں نیچے سروں پر گانے لگیں اور وہ بھی گائیں تو کمال گائی اور جب انہوں نے اونچے سروں پر گایا اس پر تو توبہ توبہ ہم جائی نہیں سکتے تو آپ کے اجازت چاہتی ہوں مجھے ناظرین ہمارے ساتھ ایک ایسے سنگر موجود ہیں جن کا نام بابو رنجو میں آج ان سے ملکہ ترنم میڈم نو جہاں جو یہاں اٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہم ان سے سنگ سنیں گے کیسے ہیں سر جی دوائے آپ کی سب سے پہلے بتائیے گا آپ کا فیورٹ سانگ کونس ہے اور کیسے آپ آج اٹریبیوٹ پیش کریں ان کا فیورٹ گانا بڑا خوبصورت گانا ہے اکھ لڑی بدو بدی مکاملے قدی قدی اج نہیں کس نے ویکھی مزالی اجدہ اے اے اکھ لڑی بدو بدی کیا بعد اچھا بابو رنجل صاحب ایک بات بتائیں کہ ایک سنگروں کی دنیا میں ایک ایسا سنگر بھی جو چاہد فتیلی خان کے نام سے پہچانا جا رہا ہے وہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے کیا کہیں گے ایسے اگر سنگر آئیں گے تو واقعی ہماری فلم درستے بڑی ترقی کرے گی نہیں وہ اکثر ایک لڑکی کھڑی کرے کہتا ہے اکڑ بکڑ بمباب ہو یہ تو وہ آئیٹم ہے چلیں خدا نے جس کو عزت دیئے سمجھ کی عزت کرتے ہیں ہم تو کسی کو نہیں کہتے کہ یار اس کو کیوں عزت مل نہیں جس کو خدا عزت دے چاہد فتیلی خان ہے یا راحت فتیلی خان راحت فتیلی خان تو ہمارے وہ تو ایک مکار ہے وہ تو بران ہے اس ہی انہی کے نام سے تو کپی کی ہے میں سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا بھی سنگر پیدا کرنے جس کا نام نفرت علی خان ہے دیکھیں نفرت میزک میں تو نفرت ہے ہی نہیں نہیں نام نام ہوگا نام ہوگا لوگ نفرت نہیں کریں دیکھیں نا اب اسی دنیا میں اگر جائیں تو خانوں کی دنیا میں ریت خان سمندر خان جمعہ خان ہفتہ خان دریاء خان یہ خان تو ایک نام ہے اور جیسے آج کل خان چلنے ہیں سارے چلنے میں چاہیے کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا 44 ڈیجیٹل جو ہے ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے نا منفریتز پروگرم لے کر آ رہا ہے آج کس طریقے سے ہم نے آپ کو دکھایا کہ ملکہ ترنم کو جو اٹریبیوٹ پیس کیا جا رہا ہے اس کے اندر جتنے بھی سنگر تھے جتنے بھی آرٹیف تھے اور جتنے بھی پرفارمنس تھی وہ یہاں پر کی جا رہی ہے آپ کو ساتھ ساتھ لائیو بھی دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہی جی ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسے جو ہے نا سٹار موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے جو ہے نا ڈراموں میں بھی کام کیا اور مقرب سونگ بھی انہوں نے بنائے اور پرفارمنس بھی دکھائی تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی انہی کا تحارب جانتے ہیں اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تحارب ناظرین کو خود کرواتے چلے اسلام علیکم میں ہوں شہزادی خان اور میں ٹک ٹاکر بھی ہوں یوٹیوپر بھی ہوں اور ہم چینل پہ میں نے کام کیا ہے ڈراموں میں گرین چیلنج جو نیو آیا ہے اسلامباد میں اس پہ بھی کیا ہے اور گانوں میں بھی بہت ساری موڈلنگ کیا ہے بیسے بھی موڈلنگ شو کیے ہیں اور ابھی میں سنگنگ بھی کر رہی ہوں اور آج میں اگر آئیں ہوں لاہور میں الحمرہ میں شو کرنے کے لیے میڈم ایم روزیا کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے یہ ان کا ہی سونگ ہے سونے دی نکلی نکلی کے اصلی اب میری کوشش یہ ہے کہ میں ان کو اچھے سے پرفارم کر کے دکھا سکا اچھا شہزادی خیبہ سب سے پہلے تو ناظرین چاہیں گے کہ آپ ایک سونگ ہمیں سنائیں تاکہ آپ آپ کی آواز میں جو جادو ہے وہ بھی اندر پہنچ سکتے کسی نو کی کہنا یاری آپ پہ ملائی وے عشق تیرے نے کتاب نو شدائی وے کسی نو کی کہنا یاری آپ پہ ملائی وے عشق تیرے نے کتاب نو شدائی وے نہیں پل دا کوئی اطبار ہو نہیں پل دا کوئی اطبار دم آوے ناوے کی دم دپرو سیار دم آوے ناوے کیا بات ہے کیا بات ہے ناظرین یہ شدادی صاحبہ کی اپنی آواز ہے بغیر کسی میوزک کے بغیر کسی گٹار کے آپ نے سنا کس طریقے سے سوریلی آواز اچھا میں آپ کو مزید بتا دا چلوں کہ ٹک ٹوک جو ہوتا ہے ایک سٹار جو ہوتا ہے وہ ایک خاکہ پیش کرتا ہے جس کے اوپر لوگ عمل تو نہیں کرتے لیکن وقتی طور پر ان کے اندر جس بات جاگر ہوتے ہیں میں چاہوں گا شدادی صاحبہ کے کوئی ایسا سبق جو آپ ناظرین کو کہیں میں تو یہ ہی کہوں گی کہ اگر تو کامیاب ہونے ہیں آپ لوگوں نے خاص کر کہ یہ لڑکیوں کیلئے میسیج ہے تو چھوڑ دیں معاشرہ کیا کہتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں مین بات یہ کہ رشتے دار آپ کو کیا کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں مثال ہے نا پرانی کہ لوگ تو نہ اچھے میں جینے دیتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یہ کریں گے تو رشتے دار کیا کہیں گے جو مرضی وہ کہتے رہیں آپ نے اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھیں اپنی ایک سوچ بنائیں اور آپ نکل پڑیں اور میں کہتی ہوں زندگی میں آپ کبھی ہار نہیں مانیں گے اور نہ ہی کبھی مطلب کسی بھی مشکلات کا سامنا آپ کو نہیں کرنا پڑے گے اور آپ اتنیا بلندیاں چھویں گے آپ کو خود انزازہ نہیں ناظرین یہ ایک ٹک ٹوکر ہیں ان کا اپنا بھی چینل ہے تو یہ آپ سے ان کے چینل کو آپ سبسکرائبز ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے اپنے نام ذرا چینل کا نام بھی بتا دیں ٹک ٹوکر میں میرے نام ہے شہزادی خان سکس ٹری سکس ٹری اور یوٹیوب کا بھی یہی ہے اسٹرگرام کا بھی یہی ہے اور سنیپ چیٹ ناظرین فورٹی فور نیوز آپ کے لیے ہمیشہ ایک اچھے منفرید اور دلچسپ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور آپ اس کو بھی مرزید لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے